ان دنوں سونے میں نویش کو لے کر بھی لوگوں کا انٹریسٹ کافی بڑھا ہے جبکہ سونے کی قیمت اپنے ریکارڈ لیول پر ہے باوجود اس کے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت سمیت کئی دیشوں میں لوگ دھواندھار سونا خرید رہے ہیں مہاماری اور مہنگائی سے بے اثر دیکھ رہی ہے سونے کی چمک اس چوکانے والی خبر کو لے کر ہم نے پرطال کی کئی لیول تک چانچ کی جس کے بعد سونے کی بکری کو لے کر کیا سچائی سامنے آئی دیکھئے اسٹرپورٹ سونا واقعی سونا ہے تب ہی تو وشف کے ہر کونے میں اس کی چمک بکری ہے پوری دنیا سپیل ہے میٹل کی دیوانی ہے جبکہ گولڈ کا ریٹ لاؤں مہینے کے شرش پر ہے باوجود اس کے سونے کی ڈیمانڈ ہائی ہے ہر کسی کی پہلی پسند سونا ہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ مہاماری اور مہنگائی کے دور میں بھی گولڈ کی بکری بمپر کیسے سونے کی قیمت چھپڑ فار تو پھر بکری کیوں دھوان تھا یہ خبر پکی ہے آفائر آخر مہنگے گولڈ کی بمپر بکری کی بات میں کتنا ہے دم کرونا مہماری اور بڑھتی مہنگائی کے بیچ سونے کی زوردار بکری کی بات ہر کسی کے گلے نہیں اتر رہی تھی لہٰذا ہم نے اسے لے کر پرطال شروع کی اور جب کئی ویب سائٹس اور نیوز پیپر کو کھنگالا تو پرد در پرد اس کی سچائی سامنے آنے لگ گئی سب سے پہلے ہمیں چوکانے والی خبر یہ ملی کہ دھنتیرس کے دن یعنی دو نومبر کو بھارت میں تین برشوں کے بعد سونے کے ریکارڈ خریدداری ہوئی دھنتیرس کے موقع پر دیش بھر میں لپک پندرہ ہزار کلوگرام سونا اور چاندی کی بکری ہوئی جس کی قیمت ساڑھے سات ہزار کروڑ روپے ہوتی ہے یہ حالات تب ہے جب قریب ڈیڑھ سال میں دس گرام سونے کی قیمت لپک دس ہزار تک بڑی ہے جنوری دو ہزار بیس میں دس گرام سونے کا دام 49,119 روپے تھا جبکہ قیمت 11 نومبر کو 48,000 پہنچ گئی یعنی بڑھتی مہنگائی بھی سونے کی چمک پر اثر نہیں ڈال پائی ہے جانگارو کی مانے تو سونے کی قیمت 51,000 تب بہنچ سکتی ہے لیکن موقع سونے پر سوہاگے کا ہے ویڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہے اور سونے کی بکری بمپر ہوتی جا رہی ہے سونے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار کو ساگے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن سونا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے سونا ہے صدیف کے لیے لوگوں کے من میں آج بھی سونے کی پرتی وہی وشواس قائم ہے یہی وجہ کی بھارت میں ایک دن کے اندر ساڑھے ساتھ ہزار کروڑ تک کے سونے چاندی کی بکری ہو جاتی ہے سونے کی بمپر خریدداری اور گولڈ نیویش کو لے کر ہم نے اپنی تحقیقات تھوڑی اور آگے بڑھے تو تگڑی مہنگائی کے باوجود سونے کے لیے لوگوں کا جنون کم نہیں ہوا اور اس بات کی گواہی آنکڑے بھی دے رہے ہیں گولڈ ای ٹی ایف میں ستمبر مہینے میں چار سو چھالیس کروڑ روپے کا نیویش آئے دیش کا سونے کا یاد بھی چالو ویتبرش کی پہلی چھماہی یعنی اپریل سے ستمبر کے دوران چوبیس ارب ڈالر تک پہنچ گیا جبکہ پچھلے ویتبرش میں اسی سمیح سونے کا یاد چھے دشمنوں آٹھ ارب ڈالر رہا تھا اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سونے کا یاد بڑھنے سے دیش کا ویعپار گھاٹا بڑھتا ہے ویعپار گھاٹا مطلب ہمارے نیریاست سے زیادہ آیاد کا ہونا اور سونے کے آیاد کی وجہ سے وہ اس وقت ریکارڈ اس طرح پر پہنچ چکا ہے باوجد اس کے سونے کی بمپر بکری چاری ہے اب یہاں ایک اور گور کرنے والی بات ہے کہ بھارت کے لوگ پوری دنیا کے مقابلے زیادہ سونا کیوں خریدتے ہیں کیونکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا سون آیاد تک دیش ہے کچھ دلچسپ آنکڑے بھی بھارتیوں کے سون فریم کی گواہی دیتے ہیں بھارت کے گھروں میں اس وقت پچیس ہزار ٹرن سونا جمع ہے جبکہ امریکہ کے سرکاری خزانے میں آٹھ ہزار ایک سو تیس ٹرن سونا جمع ہے دیش بھر میں گھروں میں موجود سونے کی قیمت بھارت کی کول جیڈی پی کے چالیس فیزدی حصے کے برابر ہے بھارت کے مندروں میں بھی چار ہزار ٹرن سے زیادہ سونا جمع ہے اتنا سونا جرمنی, اٹلی, فرانس, روس, چین اور جاپان کے پاس بھی ریزرم نہیں ہے لیکن دیش میں اتنے سونے کے باوجود جیسے جیسے لوگوں کی آمدانی بڑھ رہی ہے سونے سے پریم بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ بھارت میں سونے میں نیویش کو سب سے سرکشت مانا جاتا ہے سونے کو سنسکار اور سنسکرتی سے بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے شادی ویوہ میں بھی سونے کی چمک رونک بڑھاتی ہے اور اب تو ویڈنگ دس سیزن شروع ہے اسی لئے سونے کی بمپر بکری بھی جاری ہے یعنی ہماری پرطال میں ساف ہو گیا کہ دنیا میں مہنگائی کی مار لیکن سونے بک رہا ہے دھواندھا بیو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارتوار پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارتوارش پر دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھیکار کے ساتھ کرتوی پر بھی دھیان دے جو سچائی کا آدھر کرے لیکن استیہ سے لڑنا بھی سیکھے جو صرف جانکار نہ بنے بلکی جاگرک بھی رہے اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنے بلکی رہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل